چلیئے اب انتظار کو سماپت کرتا ہوں اور تناو کو دور کرنے کا بتاتا ہوں آپ کو وہ رامبانوں پائے جو آپ کے اوپر لگاتار تناو جو بن رہا ہے جو پریشر بن رہا ہے آپ اس کو دور کر سکتے ہیں اگر بیکار میں ویرت میں آپ تناو سے جوج رہے ہیں تو سوہ میٹر کالا کپڑا لے کر کے اس میں پانچ کلو باجرہ رکھ لیں اور اسے اپنے سر سے سات بار اتار لیں اس کے تین حصے کر کے آپ ایک حصہ گائے کو ایک حصہ پکشیوں کو اور ایک حصہ مچھلیوں کو دے دیں یہ پریوگ نیمت آٹھ شنی وار تک کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کے اوپر لگاتار جو بھی پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے جو تناو میں آپ گرتے جا رہے ہیں آپ اس کو تتکال دور کر سکتے ہیں یہ بہت ہی چمتکاری اور بہت ہی مانا ہوا پریوگ ہے ایسا کر لینے سے راہو کیتو اور شنی کے کارن جو بھی پرہاو ہوتا ہے جو دوش بنتا ہے اس کے کارن جو آپ کو تناو ملتا ہے آپ اس کو تتکال بھی انترس کر سکتے ہیں واسطو اپائے میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کی کیسے آپ کی گھر کی کھڑکیاں جو اشب ہیں اور آپ کے عارتھیک استطیق کو پرہاویت کر رہی ہیں اس کا کیا ہے نیدان لیکن ابھی سمیہ ہے چرچہ کر لینے کی مکر راشی والے جاتک لوگوں کے بھاگفل